دوستو سائنٹسٹ اور آرکیولوجسٹ ہر روز نئی سٹیڈیز کے ذریعے کچھ کچھ نیا خوج نکالنے کی کوشش کرتے ہیں یہی ڈسکوریز ہی ہیں جو ہمیں اپنے نیچر، اٹموسفیر اور ہسٹری جو اچھے سے سمجھنے میں مدد کرتے ہیں آج ہم آپ کو دس ایسی ہی انکریڈبل خوجوں کے بارے میں بتائیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو نمبر دس اسائیرین آرٹیفیکٹس ان ایبینڈن ٹینل تالیبان کے لوگ جب ایراک پر حملہ کر رہے تھے انہوں نے کئی بہو مولی آرٹیفیکٹس اور اینچین ٹریجرز کو نشٹ کر دیا لیکن دنیا کو حیرانی تب ہوئی جب اس حملے میں ایک سالوں پرانے اسائیرین آرٹیفیکٹس خوج نکالے گئے یہ آرٹیفیکٹس نبی یونس چھرائن کے اندر دفن پائے گئے تھے آرکیولوجسٹ کے انسار یہ سائٹ سیون سینچوری بی سی کے سمجھے کے نیو اسائیرین کینگ کا پیلس بھی تھی اس سائٹ کو پہلے ہی کھوج لیا گیا تھا اور یہاں ایکسکیوشنز کاریہ بھی جاری تھے لیکن دوہزار پانچ میں فنڈز کی کمی کی وجہ سے انہیں اس سائٹ کو دوبارہ سے کور کر دینا پڑا ان آرٹیفیکٹس کو سرکشت رکھنے کی درشتی سے یہ بہت ضروری بھی تھا ایراک کا اتحاس کافی سمرد رہا ہے لیکن فنڈز کی کمی اور کئی حملوں کے دوران بہت سے بہو مولی آرٹیفیکٹس ہو گئے جنہیں آج بھی ایرانی لوگ ریکلیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جیٹ بلاک کلر اور باہر نکلی پیل آنکھو والی یہ مچھلی آپ کو بلکل ڈسپوائنٹ نہیں کرے گی جتنا اس کا نام کول ہے اتنی ہی یہ شارک بھی لیکن اگر آپ شارک سن کر یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کوئی بڑے سائز کی فش ہے تو آپ کو جھٹکا ضرور لگ سکتا ہے یہ مچھلی صرف 45 سینٹی میٹر لمبی ہوتی ہے لیکن اس کا چھوٹا ہونا بھی اس کے لیے بینیفٹ ہی ہے کہ یہ کافی تیزی سے موو کر سکتی ہے یہ کافی وشیلی ہوتی ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ یہ سمدر میں کافی گہرائی پر رہتی ہے سرفیس سے لگ بھگ 304 میٹر نیچے اس لیے ان کا انسانوں سے آمنہ سامنا بہت ہی ریئر ہوتا ہے حالکہ سمدر میں اور بھی کئی لینٹن شاک سپائی جاتی ہیں جن کے سکن گلو کرتی ہے لیکن یہ اس لیے بھی خاص ہے کیونکہ ان کا کلر بلیک ہوتا ہے حال ہی میں ریسرچرز نے سلور کی پروپرٹیز کو اٹومک سکیل پر سٹڈی کیا اور اس ریسرچ کے بعد جو سامنے آیا وہ کافی حیران کر دینے والا تھا ایکسیڈنٹلی چائنہ جپین اور آسٹریلیا کے سائنٹس نے ایک ایسا وائر بنا لیا ہے جو صرف ایک آٹم سے بنا ہوا ہے اس ایکسپریمنٹ میں سائنٹس نے سلور کے نینو پارٹیکلز کو چھوٹی روڈز پر رکھا اور چینلز کو اندر کی طرف اور ایسا انہوں نے ویکیوم میں نہیں بلکہ ایئر کی پریزنس میں کیا ریسرچ ٹیم کو لگا تھا یہ سلور ایئر سے ریاکٹ کر کے سلور آکسائٹ بنا لے گا لیکن ایئر کی پریزنس میں یہ سلور وائر ڈیفیوز ہو کر وائرز میں بدل جاتے ہیں ہر ایک آٹم کا ایک وائر بن جاتا ہے جس کی ورث ہیومن ہیئر کی ورث کی ون ففت تھی یہ واقعی ایک کمال کی خوش تھی نیچر میں نئی کلرز کا ملنا کافی ریئر ہوتا ہے اس میں بھی نیچرل بلو تو بہت ہی درلب نیچر میں پائے جانے والے زیادہ تر بلو کلر ریڈ اور پرپل کا مکشری ہوتا ہے ایسے میں اوریجنل بلو کلر کا ملنا واقعی ایک بڑی خوج ہے حال ہی میں ایک سائین بلو کلر خوجا گیا ہے سائنٹس کے انسار اس کلر کا سورس ریڈ کیابج ہے جس میں انتھوسیانینز نام کا ایک وارٹر سولیبل پگمنٹ پایا جاتا ہے اس میں سے کچھ انتھوسیانینز ہی ریل بلو ہوتے ہیں اور سائنٹس نے باقی پگمنٹس کو ڈیزائربل شیڈ میں لانے کے لیے انزائمز کا بھی پرہیوک کیا اور ریزلٹنگ کلر انڈسٹریز میں یوز ہونے والی سنثیٹک ڈائے بریلینٹ بلو کلر تھا آرٹیفیشل بلو جیسے کوبالٹ بلو پرشین بلو ٹاکسک بھی ہوتے ہیں ایسے میں اس نیچرل بلو کلر کی خوج بہت مہتوپون ہے نمبر چھے لاؤسٹ گولڈن سٹی یہ کمال کی گولڈن سٹی ہزاروں سالوں سے ریت کے اندر دفن تھی آرکیولوجس کا کہنا ہے یہ لاؤسٹ گولڈن سٹی لگ بھگ چونتیس سو سال پرانی ہے اسے ایجپٹ کا سب سے بڑا انشین سٹی مانا جا رہا ہے یہ شہر کافی سمرد بھی تھا یہاں آفیسز کامپلیکس یہاں تک کی بیکری بھی پائی گئی ہے اس کے علاوہ یہاں پر جونری پوٹری آدھی بھی پائی گئی ہے پچھلے دو سو سالوں میں آرکیولوجس نے ایجپٹ کے لگ بھگ سب ہی حصوں کا ایکسکیویشن کر لیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر لوگ سوچتے ہیں کہ ایجپٹ میں سب کچھ خوش لیا گیا ہے پر ایسا نہیں ہے ایپرل دوہزار اکیس میں آرکیولوجس نے لگجور میں ایک پورا کا پورا فیرنک سٹی خوش نکالا یہ شہر ریت کے اندر دفن ہونے کی وجہ سے بہت اچھی طرح سمرکشت ہے یہاں پر مٹی کی ایٹھوں کے بنے گھر ہیں جنہیں ایک کتار میں سلیکے سے بنایا گیا تھا اس سائٹ پر کئی انشینٹ آرٹیفیکٹس کے ساتھ ساتھ ٹولز بھی ملے ہیں یہ شہر کنگ ایمن ہٹیپ 3 کے سمیں بنایا گیا تھا آرکیولوجس کا کہنا ہے یہ ٹوٹان کھمون کی قبر کے بعد ایجپٹ کی سب سے مہتوپونڈ خوج ہے نمبر پانچ فائر فلائے ساؤنڈ سیگنلز کچھ ریسرچرز نے ایک ٹروپیکل رین فورسٹ میں مائکرو فون کی مدد سے کچھ ڈیٹا کلیکٹ کیا اس دوران انہوں نے پایا کہ بیٹس اور فائر فلائیز دورہ پرڈیوس کیے جانے والے ساؤنڈ کی فریکوینسی سیم تھی اور اس خوج نے پوری سٹڈی کو ہی ایک نئی دشا اور ابجیکٹیو دے دیا اس کے بعد انہوں نے ویتنام میں پائی جانے والی دو اور ازرائیل کی ایک فائر فلائی کی سپیشس کو ایکزیمن کیا ہائی سپیڈ ویڈیو میں یہ اوبزرف کیا گیا کہ یہ فائر فلائیز اپنے پنکھوں کو پھڑھڑا کر یہ ساؤنڈ پرڈیوس کرتی ہے کمال کی بات تو یہ ہے کہ یہ فائر فلائیز خود اس آواز کو نہیں زن سکتی نمبر چار ٹرٹل فوسل ان چرچ نائن پوائنٹ ایٹ نیوزیلینڈ کا ایک چرچ جو کی کافی سالوں پہلے ایک بھکمپ میں نشٹ ہو گیا تھا حال ہی میں آکے لوجس کو یہاں سے ایک 35 ملین ورش پرانا ٹرٹل فوسل ملا ہے یہ فوسل چرچ کے ایک لائم سٹون پلر کے اندر سے ملا ہے 1881-82 میں بنا یہ آکسفورٹ ٹیرس بیپٹس چرچ 2011 کے کینٹیبری ارثکویک کے دوران بہت بری طرح شتیگرست ہو گیا تھا 2017 میں اس کے افشیشوں کو ہٹا کر جب نئے چرچ نرمان کے لیے کنسٹرکشن ٹیم یہاں پر گئی تب انہوں نے نئے چرچ میں نرمان کے لیے استعمال ملانے کے لیے ان پلرز کو توڑا اور کچھ ایسا خوش نکالا جس کی کسی نے کلپنا بھی نہیں کی تھی سائنٹس کا کہنا ہے یہ ٹرٹل اسی سپیشیس کا ہے جسے پہلے بھی اومارو میں 1880 میں خو جا گیا تھا سائنٹس کا کہنا ہے اومارو میں ٹرٹلز کافی ریئر ہوتے ہیں تو یہ دونوں ہی فوسلز ایک ہی کچھوے کے ہو سکتے ہیں حالکہ یہ صرف انومان ہے اور اس فوسل پر سٹڈی ابھی جاری ہے ابھی کے لیے ہم اتنا جانتے ہیں کہ یہ ٹرٹلز دو میٹر تک لمبے ہوتے تھے اور لگ بھگ 23 ملین ورش پہرے ویلوپ تھو چکے ہیں 1970 میں پومپئی میرس چیبی نام کی جگہ پر کسی نے گیر کانونی روپ سے پہلی صدی کی ایک رومن وال فریسکو کے تین ٹکڑے چُرا لیے ان پیسز میں سے ایک میں ہاتھ میں ٹری پکڑ ناشتی ہوئی عورت کا چتر تھا وہیں دوسری میں ایک عورت کا سر اور تیسرے میں باسوری بجاتے ایک چیرپ کا چتر بنا تھا ایک لمبی انویسٹیگیشن کے بعد پچھلے سال انہیں ریکور کر لیا گیا گولیانہ نام کے گاؤں سے بھی 2012 میں ایسے ہی تین فریسکوز برامد ہوئے تھے ان افشیشوں کو ایک خوفیہ ٹرنل کے دوارہ گیر قانونی طریقے سے سمگل کرنے کے لیے رکھا گیا تھا لیکن اچھی بات یہ رہی کہ پولس نے اس ریکٹ کو ان افشیش کو سمگل کرنے سے پہلے ہی پکڑ لیا اس گھٹنا کے بعد سیوٹا گولیانہ میں خدای کی یہاں سے کئی انہیں افشیش بھی پائے گئے لیکن زیادہ تر افشیش چوری ہو گئے تھے اس لیے ویگیاں نے کسی بھی کانکلوجن پر نہیں پہنچ پائے نمبر دو میڈیویل نیوبیان کاثیڈرل اولڈ ڈونگولا میں کام کر رہی ایک پالش آرکیلوجس کی ایک ٹیم نے ریموٹ سنسنگ ٹیکنالوجی کی ٹیم نے سودان کا سب سے پرانا نیوبیان چرچ خوش نکالا ہے اسے چھٹوی صدی کے مدھیے کے سمیں کا مانا جا رہا ہے سائنٹس کا کہنا ہے کہ یہ اس سمیں کی سب سے پاورفل کمیونیٹی تھی اس سائٹ پر آرکیلوجس کو اپس والس ملی جنہیں بڑے آکار کی کلکھرتیوں سے ڈیکوریٹ کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی یہاں پر ایک بڑے ڈومب کے شیپ کا مکبرہ بھی ملا ہے جس کے بارے میں ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ کسی آرک بشپ کا بریل ٹوم ہے اس کی چوڑائی 26 میٹر ہے جبکہ لمبائی ایک تھری سٹوری بیلڈنگ جتنی ہوگی اس جگہ پر 1964 سے ایکسکویشن کاریہ جاری ہے پر ویگیانک آج بھی اسے بنانے کا ایکزیکٹ سمیں نہیں پتا لگا پائے ہیں آرکیولوجس کا کہنا ہے کہ آنے والے سمیں میں اس جگہ سے نیوبین کلچر سے جڑی کئی روچک تتھیے سامنے آ سکتے ہیں نمبر ایک انشینٹ فش حال ہی میں جیولوجس کو ایک انشینٹ تھری سپائن سٹیکل بیک فش کے شریر کے افشیش ملے ہیں لاسٹ آئیس ایج کے انتھ میں جب آئیس شیلڈ میلٹ ہوئے نورڈن ہمیسفیر کے کوسٹل ایریا میں کافی پرورتان آیا سمدر کی کئی سپیشز پوری طرح ختم ہو گئی حال ہی میں سائنٹس کو ایسی ہی ایک فش کے افشیش ملے ہیں یہ فش بارہ ہزار سال پہلے پائی جاتی تھی یہ فش فریش وارٹر میں رہنے کے لیے انکول ہونے والی سب سے پہلی مچھلیوں میں سے ایک تھی حال ہی میں ایک سٹڈی میں یہ بھی سامنے آیا ہے کہ ان کے جیسے ہی ایک سیملر سپیشز پھر سے فریش وارٹر میں ایوالو ہو رہی ہے اس نئی سپیشز اور سالوں پہلے پائی جانے والی سٹکل بیک فش کے فوسل کو کمپیئر کر کے ویگیانے کئی مہتوپون جانکاریاں جھوٹا سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی حال ہی میں دس سب سے روچک خوجیں ان میں سے کون سی ڈسکوری آپ کو سب سے روچک لگی اپنا جواب ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسے ہی انیے روچک تتھیوں کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چانل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیواد